امام خمینی بچہوں جس نے دنیا کی ساری کامیابیوں کو حاصل کر لیا ہو اور آپ چاہتے ہوں کہ آپ کا بچہ ایسی ہی کامیابیوں کو حاصل کرے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ سمجھیں کہ جو پہلا بچہ کامیابیوں حاصل کرنے والا تھا اس نے ان کامیابیوں کو کیسے حاصل کیا کہ ان بنیادوں کے تحت حاصل کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی غلط چیز کا انتخاب کر لیں اور اس کے اوپر محنت کرتے رہیں اور بعد میں آپ کو پچیس سال کے بعد پتا چلے کہ جس کنسر کا آپ نے انتخاب کیا تھا اس کا کامیابی میں کوئی دخل ہی نہیں تھا تو بہت غور سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ امام خمینی کی فکر کے اندر ان کے طریقہ کار کے اندر ان کی زندگی کے اندر وہ کون سے اناثر تھے جو اس فکر کو تشکیل دے رہے تھے اور اس فکر کو تشکیل دیتے ہوئے اس مقام تک لے کر آئے کہ بحمد اللہ رب العالمین آج ان کی وفات کو اس دنیا سے گئے ہوئے اتنے سال ہو گئے اور دنیا ان کی فکر کی متاخل ہے دنیا ان کی فکر کا اعتراف کر رہی اور کوئی اس وقت میں سمجھتا ہوں دنیا اسلام کے اندر ایسا نہ ہوگا جو چاہے دل سے مخالفت کرتا ہو زبان سے مخالفت کرتا ہو دل سے اعتراف نہ کرے کہ خمینی نے بڑا کام انجام دیا اور پاکستان ہمارے سامنے جس میں دشمنوں کی زبان سے ہم نے سنا ہے ایک نئی قسیوں دفعہ سنا ہے کہ اس پاکستان کو خمینی کی زبورت ہے دنیا کا چپا چپا یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہمیں خمینی کی زبورت ہے اور آپ یقین فرمائیے کہ میں جو دوست احباب ہمیں خبر دیتے ہیں وہ یہ کہ پاکستان کے عالی ترین فیسرہ کرنے والے اداروں کے اندر بعض وقت یہ گفتگو ہوتی ہے کہ اتنے سال میں ایران نے آٹھ سال کی جنگ کے باوجود جو کامیابیاں حاصل کی ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس لیڈر ان کے پاس لیڈرشپ ہے ان کے پاس خمینی جیسا لیڈر تھا تو یہ بات ہوئی کہ پاکستانیوں کی طرف سے کہ ہمارے اندر پھر کیا کمی ہے تو کیا ہمارے اندر کوئی ایسا لیڈر نہیں بن سکتا تو واضح جواب خود پاکستانیوں نے دیا کہ خمینی کے لئے کیریکٹر کی زبورت ہے نام کافی نہیں ہے کیریکٹر چاہیے اور یہ وہ چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے اگر وہ کیریکٹر ہوگا تو ہم اس مقام تک پہنچیں گے وہ نہ نہیں پہنچ پائیں گے امام کافی نہیں کی فکر میں ایک واضح انصر جو ہم سب کو نظر آتا ہے وہ ظلم کے خلاف ہر پور طوانائی کے ساتھ آباز اٹھانا ہے جس طرح انہوں نے ظلم کو للکار رہا ہے ظالم کو للکار رہا ہے ایسا کم دنیا کی کسی شخصیت کے اندر نظر آتا ہے جب وہ طاقت میں تھے اور ظالم کو للکار رہتے تھے وہ بھی اہم تھا لیکن اس سے زیادہ اہم بہت تھا جب ان کے پاس طاقت نہیں تھی اور وہ ظالم کو للکار رہے تھے جب 1979 میں ان کی حکومت تن گئی وہ ایک مملکت کے رہنما بن گئے اور رہبر تھے اور قوم ان کے ارادے پر چل رہی تھی اس وقت ابہ وہ امریکہ اور روس کو للکار رہے تھے تو یہ بھی بڑی بات تھی کسی کے اندر یہ طاقت نہیں تھی لیکن اس سے زیادہ بڑی بات گئی تھی کہ سکسٹیز میں جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا وہ مدرسہ فیضیہ کے اندر بیٹھ کر امریکہ اور اسرائیل کو للکار رہے تھے اور اس وقت کسی مسلمان کے اندر طاقت نظر نہیں آتی تھی کہ امریکہ اور اسرائیل کو اس طرح سے للکار رہے جس طرح سے یہ بزرگ شخصیت للکار رہی تھے اور میں کب کی بات ارز کر رہا ہوں آپ کی خطنت میں سکسٹیز میں تریسٹ اور چونسٹ میں وہ امریکہ اور اسرائیل کو اسلام کو دشمن قرار دے کر اس کی خلاف کو افتبو کر رہے تھے اور یہاں پر آنے کے بعد میں کسی کے ساتھ گفتبو کر رہا تھا کسی اور فرقیٹی باننے والے کے ساتھ جو اب بہت زیادہ انٹی امریکن ہیں اور اب بہت زیادہ اس سلسلے میں بات نہیں کر رہے ہیں ایٹی سیون میں یہ عالم تھا کہ میں اس سے گفتبو کر رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا کہ یہ ساری مصیبتیں امریکہ سے آ رہی ہیں تو وہ بار بار یہ کہتا تھا کہ نہیں معلوم آپ لوگ کیوں امریکہ کے پیچھے پڑھ دیں اور وہ بار بار اس بات کے پر اسرار کر رہا تھا کہ ہمیں امریکہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور آج وہ گروہ شدہ کے ساتھ انٹی امریکن ہیں ان کو دسیون سال لگیں امام خمینی کی فکر کو سمجھنے میں ان کو دسیون سال لگیں ان کی فکر کو کشف کرنے میں تو ان کی فکر کے اندر جو ایک چیز بہت بارز نظر آتی ہے روشن نظر آتی ہے وہ یہ کہ وہ ظالم کو للکارتے تھے ظلم کو للکارتے تھے طاقت ہو تبدیل الکارتے تھے طاقت نہ ہو تبدیل الکارتے تھے جب پوری دنیا نے ان کا بائیکارٹ کیا تھا صدام حسین کے ذریعے سے جنگ کا آغاز کیا تھا اور ایران کے پاس کچھ نہیں تھا نئی حکومت تشکیل پائی تھی پوری دنیا عراق کا ساتھ دے رہے تھی اور صرف امام خمینی اپنی قوم کو لے کر اللہ کے دین کے نام پر اس صدام حسین کا مقابلہ کر رہے تھے وہ تب بھی نہیں ڈرتے تھے یہ ایک ظاہر تھا اس کے پیچھے ایک اور باطن بھی یہ ایک ظاہر ہے کہ وہ ظالم کو للکارتے تھے اور ظلم کو للکارتے تھے لیکن یہ کام کیسے کر پاتے تھے یہ زیادہ اہم ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ اس کی بنیادی ترین وجہ ان کا اللہ کے اوپر یقین اور توحید کی بلندی تھی وہ توحید میں بلندی اللہ کی بہدانیت میں کسی اور مرحلے کے اوپر فائز تھی جب جنگ کا آغاز ہوا ایک موقع کے اوپر عراقی فضائیہ دنیا کی فضائیہ کی مدد حاصل کرتے ہوئے حتی ان کے پائلٹس کو لیتے ہوئے ایران کے اندر آئے اور انہوں نے ایران کی فضائیہ کے اوپر بمباری کر کے ایران کی فضائیہ کی اکثر حصے کو نابود کر دیا صبح کو ایک آمد جان پایا دو بہر تک پبلک کے اندر نیوز پھیل چکی تھی کہ وہ فضائیہ جس کے اوپر ہم جنگ میں انحصار کر سکتے تھے امام خمینی نے تقریر کی اپنی اسی توحید کے ساتھ انہوں نے بیان کیا اور بیان کرنے کی دوران کہا کہ کچھ دشمن آئے تھے کچھ پتھر برسا کر مشینیں توڑ کر چلے گئے ہیں لیکن قوم کا ارادہ باقی ہے اور خدا پر یقین باقی ہے خدا ہمارے ساتھ انہوں نے اتنا آسانی سے اس بات کو بیان کیا کہ وہ قوم جو پریشان ہو رہے تھی کہ ہماری فضائیہ ختم ہو گئی ہے اب ہمارا جنگ میں کیا ہوگا قوم مطمئن ہو گئی یہ کچھ نہیں ہوا ہے خدا ہے فضائیہ کے ختم ہونے سے کچھ نہیں ہوگا اور اسی قوم نے اس فضائیہ کے نا ہونے کے باوجود پوری دنیا کا مقابلہ کیا تو اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ امام خمینی کی شخصیت میں اہم انصر کیا ہے تو ہم کہیں گے ظاہر کا اہم انصر یہ ہے کہ وہ ظلم کو لل کرتے تھے ظالم کو لل کرتے تھے جرعت دکھاتے تھے طاقت دکھاتے تھے لیکن اس کا باطنی انصر کیا ہے باطنی انصر یہ ہے کہ وہ مواحد تھے خدا کی ماننے والے تھے اس خدا پہ یقین رکھتے تھے اپنی آسانیوں میں بھی خدا پہ یقین رکھتے تھے اپنی مشکلات میں بھی خدا پہ یقین رکھتے تھے میں سمجھتا ہوں کہ یہ امام خمینی کی شخصیت جس کے اوپر میں اور آپ جتنی محنت کرتے چلی جائیں گے امام خمینی کی شخصیت ہمارے لئے آشکار ہوتی چلی جائی بچ قسمت ہماری یہ ہے کہ ہم تیس سال سے خمینی خمینی کر رہے ہیں لیکن ہم اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے کہ خمینی کی شخصیت تشکیل کیسے پا رہی ہے ان کے توحید کی وجہ سے ان کے عرفانیات کی وجہ سے وہ اپنی توحید کے اندر کسی سے بڑھتے نہیں ہیں اور نہ وہ کسی اور کی خاطر کسی عمل کو انجام دینے کی قائل ہیں جہازہ جب وہ اپنے جہاز میں بیٹھ کر پیریس سے ایران واپس تشریف لہ رہے تھے اور کسی نیوز رپورٹر نے ان سے کہا کہ چند سال پہلے آپ کو حکومت نے دو فوجیوں کی مدد سے نکال دیا تھا صرف دو فوجی بھیجے تھے کم انہوں نے امام کمینی کو گاڑی میں بٹھایا کم سے تہران لے گئے تہران سے انہوں نے ترکی بھیج دیا اور کچھ نہیں ہوا تو اس نے کہا چند سال پہلے آپ کی یہ حالت تھی کہ دو فوجی آپ کو گاڑی میں بٹھا کر تہران لے گئے تھے اور کوئی قوم نہیں آئی تھی اور اس وقت آپ کا یہ عالم ہے کہ اب آپ کا تیارہ جب تہران کی طرف بڑھ رہا ہے تو تہران کی سڑکوں پہ پینتیس لاکھ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں آپ کا کیا احساس ہے آپ کیسا احساس کر رہے ہیں فرمایا کہ جب میں گیا تھا تو خدا کیلئے گیا تھا اور اب جو آ رہا ہوں تو یہ بھی خدا کیلئے آ رہا ہوں مجھے کوئی احساس نہیں ہے میں اللہ کا بندہ ہوں پہلے بھی بندگی کے لئے گیا تھا اور اب بھی بندگی کے لئے باپس آ رہا ہوں اجزانِ حضرم یہ خمینی کی شخصیت ہے یہ ان کی اصلی شخصیت ہے یا اگر میں اور آپ خمینی کو کشف کرنا چاہتے ہیں ہمیں آپ کو ان کے اس محلوب کے اوپر بہت زیادہ غور کرنا پڑے گا اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا بدقسمت ہی ہمارے ساتھ یہ ہوئی ہے کہ ہم نے امام خمینی کے ظاہر کو بہت دیکھا ہے اور وہ جو باتن میں ان کی فکر تھی توحید ان کی عرفانیات اس کے اوپر ہم توجہ نہیں دے پا اپنی زندگی میں وقت کے امام کے گویا پروانے کی طرح چاہنے والے تھے اگر کوئی ان سے پوچھتا تھا کہ آپ نے اتنی بڑی حکومت تشکیل دی اس حکومت کا مستقبل کیا ہے فرماتے تھے اس حکومت کا مستقبل یہ ہے کہ ہم اس حکومت کے پرچم کو اپنے وقت کے امام کے ہاتھ میں دیں کہتے تھے ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ امام کی تشریف آوری کیلئے زمینہ ہم باب کیا ہے شندت کے ساتھ وقت کے امام کے معتقد شندت کے ساتھ ان کی گرویدہ اپنی زندگی کے تمام تر اپنی زندگی کے تمام تر اہداف کو اپنے وقت کے امام کی خدمت میں قرار دیں گے سب کے سب اس طریقے سے اور اہل بیت ادھار علیہ السلام کی بلاعیت کے کس انداز میں معتقد تھے اگر میں ان چند پہلوں کو آپ کی خدمت میں ارز کر پاؤں کہ ایک موقع کے اوپر اپنی تخلیر کے دوران لوگوں کو توجہ دلاتے ہیں کہ آپ لوگ زیارت جامعہ کبیرہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں زیارت جامعہ کبیرہ بھی اوپر توجہ دیں وہ ایک مملکت کے رینر تھے وہ ایک حکمران تھے لیکن اگر آپ ان کی تقاریر کو پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا جیسے درس اخلاق کا ایک استاد درس اخلاق دے رہا ہوں بلکل نحجل بلاعہ کی طرح کہ اہل بیت ادھار علیہ السلام کا شاگر بلکل امیر النومنین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کہ آپ جب نحجل بلاعہ کو دیکھتے ہیں تو آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جو ایک حکمران کے خطابات ہیں جو اس نے اپنی حکمرانی کے دور میں ارشاد فرمائے ہیں نحجل بلاعہ کے زیادہ تر خطبات اور مکتوبات امیر النومنین کے حکمرانی کے دور تھے لیکن اگر آپ ان خطبات اور ان مکتوبات کو مشاہدہ کرتے ہیں تو آپ اس کے اندر اخلاقیات کی تعلیم دیکھتے ہیں اس کے اندر قرآن کریم پر اسرار دیکھتے ہیں اس میں اللہ کے حضور راز و نیاز دیکھتے ہیں اور آپ تاجب سے احساس کرتے ہیں کہ ایک حکمران کو اپنی حکمرانی کے دوران کیا یہ تقلیلیں کرنی چاہیں گے بلکل ان کی شاگردی میں رہتے ہوئے جب آپ امام خمین کی تقلیلوں کو دیکھیں گے تو اس میں امریکہ کے خلاف باتیں بھی ہوں گی جنگ کے خلاف باتیں بھی ہوں گی جنگ کے معاملے میں گفتگو ہوں گی لیکن جو سارے فہرزت ہوگا وہ اہلی ویعت اثار علیہ السلام کی بلایت ہوگی خدا نے متعلقی بندگی ہوگی اور بعض اوقات عرفانیات اور معنویات کے اندر وہ جملات ارشاد فرماتے تھے کہ عام آدمی تو کھوجا علماء کے سمجھنے کی بس کی بات نہیں تھی اور بعض اوقات لوگ تعجب کرتے تھے کہ یہ وہ تقلیلیں جو حکمران کہہ رہا ہے اور اس میں معنویت کے اثرار کو بیان کرتے تھے یا اسے حکمرانی کے دور میں جب انہوں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کی تو لوگ حرام رہ گئے کہ کیا یہ حکمران ہیں جو سورہ فاتحہ کی تفسیر میں ایسے معنوی بیانات ارشاد فرمارے ہیں یہ امام خمینی کی شخصیت کا پہلا پہلو ہے جو بھی سمجھ میں آتا ہے شدت کے ساتھ خدا پہ یقین شدت کے ساتھ نظام ولایت کے اوپر اعتقاد اور اس نظام ولایت کے لئے اپنی زندگی باقف کرنا اور اگر آپ ان کے وسیعت نامے کو ملاحظہ فرمائیں تو اس وسیعت نامے کے شروع میں فرماتے ہیں مجھے فقر ہے کہ میں بارہ امام مکماننے والا ہوں مجھے فقر ہے کہ میں اہل بیت آتھار علیہ السلام کے خاندان پر دربیتا ہوں امام خمینی کی روح کی بلندی کے لئے اہل بیت آتھار علیہ السلام کے شاگل کی روح کی درجات کی بلندی کے لئے درود بھیجے محمد و آل محمد اب آپ اسی پہلو کو لے کر ان کی زندگی کے سارے مسائل کی طرف توجہ دے سکتے ہیں یہی عرفانی پہلو یہی ان کی معنویت یہی ان کا خدا پہ یقین یہ ہر معاملے کے اندر اسی کے دریئے فیصلے کرتے تھے یعنی وہ سیاستدان تھے وہ ملک کی معیشت کو دیکھتے تھے وہ ملک کی تمام سیاسی پہلوں کے اوپر نظر رکھتے تھے اور انتہائی باقابر تھے انتہائی باقابر تھے اجزان مدرم عالم یہ تھا کہ جب وہ حوضہ علمیہ میں تھے حوضہ علمیہ کے مدرس تھے درس اجتہا دیا کرتے تھے اس وقت تحریک کا آغاز نہیں ہوا تھا خالصتا حوضہ علمیہ کے ایک درس دینے والے استاد تھے اس موقع پر اپنے ملک کی پارلیمنٹ کی تقاریر کو کونوں سے سونا کرتے تھے اپنے ملک کے سربراہ ہو گئے تو لوگ بتاتے ہیں عالم یہ تھا کہ بیرونی ملکوں کے رینڈیوں کو بھی سنا کرتے تھے کہ یہ لوگ ہمارے ملک کے بارے میں کیا تدبیریں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیا مکاریاں کر رہے ہیں اور ایک ایک بات سے باقابر تھے البتہ ظاہر ہے اس میں ان کا اقمانہ بھی پہلو بھی شامل تھا کہ جب امریکہ نے تبس پہ حملہ کیا امریکی سفارتکاروں کو جو در حقیقت جاسوس تھے چھڑھانے کے لیے تو امام خمینی کا خادم کہتا ہے کہ وہ ایک سفارتکاروں نے گئے اسی شب جب بات میں پتا چلا کہ اس شب امریکہ نے حملہ کیا تھا تو وہ کہتا ہے کہ وہ ایک سجدے میں تھے اور غیر معمولی طولانی سجدہ کیا کہنے لگا جب ان کا سجدہ بہت لمبا ہو گیا تو میں نے احساس کیا کہ یہ کوئی غیر معمولی راہ ہے جس کی وجہ سے امام خمینی کا سجدہ اتنا زیادہ طولانی ہو گیا ہے اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ میں احساس کرتا رہا کہ وہ کب سجدے سے سر اٹھائیں گے کہتا ہے ایک خاص موقع آیا انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا اور بلند آواز میں سکون کے ساتھ کہا الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے میں نے وہ وقت موٹ کر لیا کہ یہ کس وقت انہوں نے سجدے سے سر اٹھا کر کہا الحمدللہ رب العالمین اور بعد نے امریکی رپورٹ سے پتا چلا کہ یہ وہ وقت تھا جب امریکی ہیلیکاپٹر دوسرے سے تکرائے تھے اور امریکی صدر نے اعتراف کیا تھا کہ ہم اس مشن میں ناکام ہو چکے ہیں ہم مزید آگے نہیں مرسکتے ہیں بہت باخبر انسان تھے ایک ایک عمل کو جانتے تھے اس باخبر ہونے میں جو سب سے اہم ان کے حصیت تھی وہ ایک افراد کے کردار کو پہچانتے تھے شاید ہی پوری دنیا میں کوئی شخص افراد کو پہچاننے کے معاملے میں ان سے زیادہ ماہر ہوگا کہ وہ بعض اوقات اپنے قریبی لوگوں کو کسی شخص کے بارے میں کہتے تھے اس آدمی سے ہوشیار رہنا اور وہ آدمی اس وقت ان کے وفادار ترین افراد میں ہوتا تھا اور جس کو وہ کہتے تھے کہ اس سے ہوشیار رہنا وہ تحجب کرتا تھا کہ اس سے زیادہ وفادار دنیا میں شاید کوئی نہ ملے اور امام کہہ رہے ہیں امام خمینی کہہ رہے ہیں اس سے ہوشیار رہنا بہترین مثال مہدی حاشمی کی تھی مہدی حاشمی ایک خود پسند خود غرص منافق کردار جس نے نئی معلوم کتنے علماء کو قتل کیا وہ شروع میں اپنے آپ کو ولایت کا بہت گرویدہ قرار دیتا تھا اور ایک موقع کے اوپر امام خمینی کے ساتھ ملنے آتا ہے اور اس نے پوری دنیا کے اندر نئی معلوم کتنی تحریکوں کو سپورٹ کیا ہوا تھا تو ان تحریکوں کے نمائندوں کو لے کر آتا ہے امام خمینی کے سامنے اس موقع پر جوان ہے اور جو شکفور تحرق ہے نہیں معلوم کتنی لیڈرز کو لے کر اپنے ساتھ چل رہا تھا اور لوگ بہت شدت سے اس سے متاثر تھے کہ یہ دے کوئی کتنا انقلابی آدمی ہے اس کے اندر کتنا تحریک ہے اس نے کتنے ملکوں کے اندر جوانوں کو متحریک کیا ہوا ہے یہ ان جوانوں کو لے کر امام خمینی سے ملنے آتا ہے اور امام خمینی اپنے انٹیلیجنس منسٹر کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں ری شہری اس سے ہوش جار رہنا یہ نقصان دے آدمی ہے اور ری شہری کہتے ہیں کہ میں تحریک میں پڑ جاتا ہوں کہ یہ وہ آدمی ہے جو دسیوں ملکوں کے اندر پرچمیں انقلاب کو بلند کر رہا ہے اس کے ہزاروں ماننے والے ایران سے باہر میں لے ہوئے ہیں اس کے خلوص میں ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی کمی نظر نہیں آتی اور امام خمینی کہہ رہے ہیں کہ اس آدمی سے ہوش جار رہنا اور یقین فرمائی کہ اس آدمی کا انجام یہ تھا کہ پانچ علماء کے قتل کے الزام میں بلاخر پھانسی ہوئی ہے اسے شخصیت کو پہچاننے میں معاہل دیں یاسر عرفات جب ان سے ملنے کے لیے آتا ہے تو فوراں آتے ہی امام کے ہاتھوں کو چونتا ہے اس وقت بہت بڑا مجاہد تھا ہاتھوں کو چونتا ہے فلسطین کا لیڈر تھا اور امام خمینی کے ہاتھوں کو چونتا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ اپنی اوفداری کا اعلان کر رہا تھا جبکہ سارے کام کر لیتا ہے ان سے مل بھی لیتا ہے امام خمینی اپنے نزدیکیوں سے کہتے ہیں کہ یہ فلسطینی قوم کے لیے اس سے بڑا کوئی سازشکار نہیں اس سے بڑا کوئی سازشی آدمی نہیں یہ فلسطینی قوم کے لیے مسیبت ہے دسیوں سال گزرتے ہیں فلسطین کے اوپر تب وہ سمجھ باتے ہیں کہ یہ اثر عرفات کتنی بڑی مسیبت تھی دسیوں سال گزرتے ہیں یہ ان کی بصیرت تھی وہ اپنی بصیرت میں سارے فیلس تھے اب اگر پوچھے کہ یہ بصیرت کہاں سے نصیب ہوئی کیا انہوں نے نفسیات کی کلاس نہیں تھی کیا وہ دنیا کے بڑے بڑے سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھے تھے کیا انہوں نے دنیا کی بڑی بڑی پولٹیکل پارٹیز میں شرکت کی تھی تو انہوں نے کوئی کسی چیز میں شرکت نہیں کی تھی لیکن جس چیز کے وہ ماہر تھے وہ علم نفس کے ماہر تھے وہ نفس حرکات کے ماہر تھے وہ نفس کی اطاعتوں کو بھی جانتے تھے نفس کی بہاوتوں کو بھی جانتے تھے اور اگر کسی کو اس پر یقین حاصل کرنا ہے تو ان کی کتاب چہل حدیث کو دیکھیں کہ جب وہ نفس کی بیماریوں کی طرف آتے ہیں تو کتنا اچھا انیلیسز کرتے ہیں کہ یہ بیماری کہاں لے کر جائے گی اپنی اس بصیرت سے اعمال کرتے تھے اور بنیادی ترین اصول بنا کر ان کے ذریعے سے شخصیتوں کی پہچان کرتے تھے اگر وہ کسی شخص کو اپنی بعض خواہشات کی دام میں پھساوا دیکھتے تھے تو سمجھ جائے کرتے تھے کہ اس سے جمہوری اسلامی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ شخص جو اپنی خواہشات کے دام میں پھسا ہوا ہے یہ دین اسلام کی کوئی خدمت نہیں کر سکے گا وہ بنیادی ترین اصولوں کو استعمال کر کے شخصیتوں کو پرخنے کے عادی تھے اور ان کی میں نے ارز کیا کہ شخصیتوں کو پہچاننے کے معاملے میں جو مہارت تھی انہا قابل تصور تھی آج تک میں اور آپ ان کے بیانات کو دیکھ کر بعض افراد کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے اور بعض افراد کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ابھی اس دنیا کے اندر موجود ہیں اور ہم ابھی تک ان کی اس رہنمائی کے منتظر رہتے ہیں درود بھیجے گا محمد وعالمہ